بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قائنات کو تقلیخ فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس قائنات کے اندر انسان زندگی کی بنیاد رکھی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبوض فرمایا ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی روشن و ہدایت کے لئے آئے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تو دیکھئے اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے لیکن چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہے اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ چار انبیاء اکرام کون کون سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا پیارے دوستو مختلف روایات اور احادیث نبیوی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار نبیو کو اللہ تبارک و تعالی نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ چار نبی کب تک زندہ رہیں گے پیارے دوستو پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہو اور میں دعوت حق دینے کے لئے مبوس کیا گیا ہوں لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئیں گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دیں گا اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانہ تشنی کرتی رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جاہلت پر ڈٹے رہیں گے تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لاتا ہے تو ان میں سے تقریباً بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا تھا پر عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دیری یعنی یہودیت پر قائم رہے چنانچہ جب چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائیں گا کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا ماذا اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے اس طرح تمام یہودیوں کی مشابرت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے ادھر جب توتیا نوس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ وہ فرشتہ اللہ تبارک تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امہ جان اب ہماری ملاقات روز قیامت کے دن ہی ہوں گی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت تو ان کی عمر مبارک تیس سال تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب تو تیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذلہ قتل کر کے باہر آئیں گا اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے آخر دیکھیں کہ ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے یعنی توتیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گرہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جھگڑنے لگے اس لڑائی کے اندر بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورة النساء کے اندر فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھائی مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقینا وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے حدیث نبی ہے کہ نبی قریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبیوی کے مطابق زندگی گزاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریبا سات برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گمبد خزرہ میں دفن کیا جائیں گا اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماز اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خزر علیہ السلام ہے حضرت خزر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوں گا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد فیلا رہا ہوں گا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کریں گا اس وقت حضرت خزر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ اکرام کو حضرت خزر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خزر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خیزر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا لیکن حضرت خیزر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خیزر نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد غرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں انور کے پاس آ کر رک گیا اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مذیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا پرست انسان ہے اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذلقر نین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذلقر نین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات دیا جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا پیارے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت علیہ السلام ہے آپ کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہوں پر موجود ہے جس طرح کے تبصیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جس طرح کے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھا جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ جواب دیا جی ہاں تو اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں ارض کرنا کہ حضرت علیہ وسلم آپ کو ملنا چاہتے ہیں میں نے واپس آ کر حضرت علیہ وسلم کا پیغام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے جب ہم لوگ حضرت علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں پیچھے خڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر آسمان سے خانہ نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا اس طرح ہم تینوں نے خانہ کھایا جب خانہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ پرندہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مسئبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور مریم کے اندر اشاعت فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزغار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے اٹھا لیا تھا پیارے دوستو شب مراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی سیر و صحات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے آپ کپڑوں کی صلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیہ بے تہاشہ ہو جاتی زمین پر رہنے والے انسان میں سے سب سے زیادہ نیکیہ عدریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شمار ہو جاتی حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہی رہنا پسند کروں گا چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو یہی پر رہنے دیا جائے اس طرح جب حضرت عدریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل النفس ان ذائقت الموت کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت عدریس علیہ السلام نے جنت ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ